فرسٹ او فول بات کر لیتے ہیں تلہ انجم کے بارے میں تو انسی سکوئر ریسنٹلی انسٹا پہ لائیو آئے تھے جس میں انسی سکوئر نے تلہ انجم کے بارے میں بات کیا تو بسیکلی لائیو میں انسی سکوئر سے کسی نے تلہ انجم کے ساتھ کلاب کے بارے میں پوچھا ہے تو تلہ انجم کے ساتھ کلابریشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے انسی سکوئر کا کہنا ہے کہ میں تلہ انجم کا فین ہوں تو اب بات کر لیتے ہیں رفتار کے باری میں تو رفتار اور اکہ کا ایک انٹرویو آنے والا ہے جس کا ایک ٹیزر دیکھنے کو ملا ہے جس میں رفتار سے ایمیوے کے ڈسٹریکس کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو رفتار کا کنیک مجھے ایمیوے کے ڈسٹریکس نہیں یاد لیکن اس کے ٹائٹل یاد ہیں مجھے قسم سے ایمیوے کے ڈسٹریکس نہیں یاد ہے ٹائٹل کے نام یاد ہے کچھ اور بات کرو یا اور رفتار کی ہارڈ رائی وولیوم ٹو بھی ڈروپ ہو چکی ہے جس میں رفتار کی کافی ساری کلیبریشنز بھی ہیں تو ہارڈ رائی وولیوم ٹو میں رفتار کا سکندر کالو یشراج کرما بادشاہ دیپ کلسی ای پی آر اور اکہ کے ساتھ بھی کلیب ہے تو ہارڈ رائی وولیوم ٹو میں رفتار کا بادشاہ کے ساتھ جو ٹریک ہے باوے جس میں رفتار نے ہنی سنگھ پہ بھی شوٹس لی ہیں رفتار کا کنے اپنی اویو والی بیبی ہم کو کلائنٹ کہتی تھی ہم سے ورس لیو ہومیز تیرے ہم سے بہتر نہیں اور رفتار نے اپنی ہارڈ رائی و سیریز کو ختم کر دیا ہے اب رفتار کی طرف سے ایلبم آئے گی جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے رفتار کا کنے اب کریں گے آلبم تو اب بات کر لیتے ہیں عمر انجم کے بارے میں تو عمر انجم کا سموک کے ساتھ کلاب آنے والا ہے جو کہ 18th of November کو ڈروپ ہو جائے گا جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے سموک کا کنے عمر انجم and I got some shit to say ریلیزنگ on 18th of November تو اب بات کر لیتے ہیں ہنی سنگھ کے بارے میں تو بیپ راک کا ریسنٹلی ایک انٹرویو دیکھنے کو ملے جس میں بیپ راک نے براؤن رنگ ٹریکی کونٹرو ورسی کے بارے میں بات کی ہے براؤن رنگ کس نے لکھا تھا براؤن جس نے بھی لکھا ہے وہ بہت اچھا لکھا ہے سوشل میڈیا پہ اتنے میمز بنے ہر آدھی براؤن رنگ جس نے بھی لکھا ہے اچھا لکھا تھا بڑ وہ ہنی سنگھ اس جو زمین دیکھا تھا کیا لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہنی سنگھ کے ارام میں کوئی آس پاس نہیں تھا کیا سا تھا آپ لوگ کیا فیلتے تھے کوئی نہیں تھا آس پاس جیسے ایک بڑی فیمس ہوا تھا نا کہ لوگ کہتے تھے یاد جیزی بھی جیسا کٹ کرو رہا ہے میں بالوں کا میرے خود جب بال ہوتے تھے تو میں ایسا ہی بولتا تھا پر وہ ٹائم آگیا تھا کہ جب بولتے تھے یو یو ہنی سنگھ جیسے میرے کوئر سٹائل کرنا ہے یو یو ہنی سنگھ جیسا بننا ہے یو یو ہنی سنگھ جیسا بولنا ہے بچے بچے کی زبان پہ یو یو بچے بچے کی زبان پہ یہ ٹائم دیکھا انہوں نے ہاں بس میں اتنا بڑا ہوں بڑے اچھے دوست ہیں میرے بڑے اچھے مطر ہے بڑا پیار ہے پر ایک ہی چیز وہ خود بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ انہوں نے اس چیز کو اوور پاور کر لیا تھا اس کے لبا ایوہ بی کا ایک ٹریک ڈروپ ہوا ہے ٹریک کا نام ہے سنرائز ان لیاری جو کہ میوزک ویڈیو کے ساتھ ڈروپ ہوا ہے تو اس ٹریک کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ